السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی ہوں گے خوش و آواد ہوں گے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت ڈالے اللہ پاک آپ کو جو ہے نا تندرست رکھے اپنے اولاد کے لیے اپنی زندگی میں جو ہے نا میری امی کے بھی یہی دعا ہوتی تھی کہ اللہ پاک جو ہے نا جب تک میں زندہ ہوں نا مجھے ایسے چلتے پھرتے مہتا ہے اللہ پاک مجھے کسی کا مہتاج نہ کرے تو آمین سوما آمین اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا کسی کی بھی مہتاجی نہ دے کیونکہ مہتاجی ایک بہت بڑا روگ ہے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اور کسی پر ڈیپینٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لیے تھوڑا بہت جو ہے نا جو بھی ہم کر سکتے ہیں میں یہ نہیں کہتے ہوں کہ ہم زیادہ کریں تو ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو اس سوچ میں ہم تھوڑا بھی نہ کریں یہ بہت غلط بات ہے تو ہم جو تھوڑا بہت کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا چاہیے یہ سوچ سوچ کے کہ ہم جب اچھی آفر آئے گے اچھا کام آئے گا ہمارے سٹیٹس کے مطابق آئے گا تب کریں گے تو یہ بات جو ہے نا نہیں سوچنی چاہیے ہمیں آج کل کی ینگ جینریشن جو ہے نا اسی فوبیا کا شکار ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی اچھی چپ ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ کام کیوں کریں وہ کام کیوں کریں تو اسی سے جو ہے نا ہمارے ملک کی آدھی تر عوام جو ہے نا کیا کر رہی ہے کہ بے روزگار ہے کوشش کریں آپ خود کا بزنس ڈارٹ کریں چپس لگا لیں ٹھیکا لگا لیں کچھ بھی کر لیں لیکن کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا چھوٹا کام ہی ہمیشہ بڑے کام تک جاتا ہے تو اللہ پاک آپ کو جو ہے نا آپ کو اپنا گول اچیف کرنے کی ہمت دے اللہ پاک آپ کو ذہن میں ڈالے کہ آپ نے جو ہے نا چھوٹے سے بھی شروعات کریں تو آپ بڑے پڑ جا سکتے ہیں ہمارا کام ہے محنت کرنا اور اللہ پاک جو ہے نا محنت کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا محنت کرنے والے اللہ پاک کے قریب ہوتے ہیں تو ہم اپنی محنت ہنڈر پرسنٹ جب ہم کریں گے نا محنت جب ہم اپنی محنت میں ہنڈر پرسنٹ دیں گے تو اللہ پاک بھی ہمیں اس کا مجھے لگتا ہے ٹو ہنڈر پرسنٹ ریزیلٹ دیتے ہیں اور یہ چیز جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں آزمائی ہے آپ بھی کبھی آزمائی کے دیکھ لیجئے گا آپ اگر پانچ روپے والے جیپس کا پیکٹ بھی لے کر بیچیں گے نا تو اسے بھی آپ کو جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا آپ کی روزی میں برکت ڈال دیں گے تو چلیں جی آپ جو ہے نا بس یہ چھوٹی سی میری ایڈوائز کو سنیے گا اور میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کو ابھی تک بھی میں نے اس کو جو ہے نا آپ نے اس پہ لیا ہوئے میں نے ذہن پہ لیا ہوئے میں کہتے ہوں چھوٹا موٹا کوئی بھی کام ہو نہ بندے کو کر لینا چاہیے فلسطین والوں کے لئے دعا کیا کریں اللہ پاک ان کو جو ہے نا ہمت دے ان کے لئے بہت مشکل وقت ہے یہ کل میں نا ویڈیو دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ دکھا رہے تھے آپ کو بتا ہے فلسطین کی جو ہے نا ویڈیو انساگرام پہ ریلز آتی رہتی ہیں تو میرا بڑا دل خوش ہوا ہے کہ نا انہوں نے کیا کیا ہے کہ پورا ایک گراؤنڈ فلور کی دیواریں توڑ کے اس کو جو ہے نا پورے کو ری وہ کیا ہے ڈیکوریٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہاں پہ ساری مٹی وہ سارا ملبا پڑا ہوا تھا تو اللہ پاک نے دیکھیں ان کی حمد دیکھیں کہ وہ سب ٹوٹی ہوئی دیواریں وہ سارا ملبا پڑا ہوا ہے انہوں نے حمد کر کے وہ ملبا ہٹایا ملبا ہٹا کے دوبارہ سے اپنی خوبصورت سی سیٹنگ کی اور جہاں پر ایک ایک بندے کا فلائٹ اپنا ہوتا ہے جیسے ہمارا اپنا ہوتا ہے ایک بندے کا گھر تو انہوں نے سب نے مل جل کے یہ سوچا کہ ہم ایک ہی ساتھ مطلب ایک ہی ہے ایسے بڑا کھلا انہوں نے روم بنایا جہاں پہ کچین ہر چیز کی سہولیات تھی اور وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہتے کھانا بنا رہتے پکا رہتے کھا رہتے تو ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے ان پر جتنا بھی مشکل وقت دیا ہے تو وہ اپنی آزمائش میں کھرے ہیں ان کے دل ہم سے زیادہ مضبوط ہیں ان کے حوصلے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں شاید ہمارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں لیکن ان کو جب دیکھتی ہونا تو مجھے حوصلہ آنے لگ جاتے کہ دیکھو انہوں نے جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ان کے گھر ٹوٹ گئے سب ختم ہو گیا تو انہوں نے پھر سے حمد کی اور اس کو اس سے بھی اچھا بنا کے دکھا دیا ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی دیکھ کے تو اللہ پاک ہم سب کو بھی جو ہےنا اپنے ملک کو اچھا بنانے کی ہمت دے اور اپنے گھروں کو اچھا بنانے کی ہمت دے جب ہم چھوٹے سے چھوٹا کام خود کریں گے اور محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کامیاب ہوں گے ہم لوگ بھی ایک کامیاب قوم بنیں گے تو اسی سے جوہنا مراج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں آپ بعد رکھیں اور جو ہےنا آج میں نے جانا ہے نوکوٹ نوکوٹ میں نے جانا ہے ابو کو کچھ سامان ہے ابو نے مجھے کچھ سامان لے کے دینے کا کہا ہے کہ آپ یہ سامان لو اور نوکوٹ سے جو ہےنا ہمارے گھر کے پیچھے جو ابو کے دوست رہتے ہیں مطلب میرا باجی کا ہمارا سب کا آنا جانا ہے تو وہ جارے ہیں سو دیا اور ابو نے کہا ان کو کچھ سامان دینا ہے میں ابھی جو ہےنا وہ سامان لے کے آگئی ہوں تو آج جو ہےنا میں جاؤں گے ان کو سامان دینے کے لیے آج باجی سے بھی ملیں گے اور دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو بچوں سے بھی ملیں گے تو پھر جو ہےنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا ولوگ اور اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب لازم کر دیا کریں ان لوگوں نے صبح سے مجھے تنگ کیا ہوا ہے لیکن اب میں ان کو تنگ کروں گی کاشیف یہ کیمرا پکڑو میں اس کو اللی کو تنگ کروں گی میری نا ہے تسویر بس یہ در کرنا یہ کہیں بتاو بتاو یہ ہی 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 بچوں کے تنگ کروں گی تو سواری بولو کروں گا کریں گا سواری بولو چرنا سواری بولو ایک بات ہوا میری بات ہوا منہ مجھے کیا ہوا ہے سواری کے پاس ہوا ہے مزیے کی بات بتاو ٹیچر سونیا ہے ہی نہیں وہ اپنے سسرال گئی ہے بچ گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹارٹ کرتے ہمارا آج کا ولوگ اور آج میں جاری ہوں ویلیج باجی کے پاس تو ابو کا جو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کچھ سامان لیا ہے ایسے امی کی جوتی ہے پتہ نہیں کیا کیا سامان ہے تو وہ سب سامان جو ہے نا میں نے بھیجنا ہے ان کو دینا ہے تو نمہ پورٹ سے کوئی جا رہے ہیں عمرہ کے لیے تو ابو کا جو سارا سامان ہے نا وہ بھی میں لے کے جاری ہوں پہنچانے کے لیے ان کا ملاد بھی ہے لیکن میں تھوڑا لیٹ جاری ہوں انہوں نے کہا تھا گیارہ بجے اور میں جاری ہوں تقریباً کوئی تین بجے جیسے میرے گھر کی روٹین ہے بچوں کو بیج کے فری ہو کے پھر تو الحمدللہ سے ابھی جو ہے نا میں باجی کے گھر پہنچ گئی ہوں اور یہ جو ہے نا میری کزن کا بیٹے یہ رہا باجی والوں کا گھر اور ہم جائیں گے ملاد پہ سیدھا آگے ابو کے گھر کی طرف تو یہ رہا ابو والوں کا سامان گر ہے یہ امی کی جیوتی ہے تو یہ دیکھیں مجھے نا چوری ملی ہے میں کب سے رکھ کے بیٹھی تھی کہ ابھی باجی آئیں گی میں باجی کو دوں گی اور اس نے آتے ہی کھا لی میں نے اپنی بہن کے لیے رکھی تھی تمہارے لیے تھوڑی رکھی تھی کھا گئی ہو ساری کیوں کھا گئی ہو ہاں وہ یہ بتا رہی ہے نا کہ میں گھر ہوں یہ دیکھو تمہاری ممہ چوریاں بھی پہنکے آگے میرے لیے نہیں لائی چوریاں میرے لیے بھی لے آتی دعا کے لیے بھی لے آتی جھوڑیاں چلو آجنا باجی آئی ہے مجھے اپنے گھر انوائیڈ کرنے کے لیے کہا رہی ہے چلو میرے گھر چلو کس کا ہے تمہارے ہزبینڈ کا گھر تمہارا ہے میرے ہزبینڈ اب تم مجھے لینے آئی ہو کیا یہ کہہ رہی ہے چلتے ہیں لیکن چلے کہاں چلو 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 چندہ بھی مل جائے گا تو ابھی ہم جا رہے ہیں گاؤں باجی اور میں یہ دعا کیوں آرہی ہے ساتھ اس کو اتارو نیچے ساتھ جائے گی صبح اس کو لے کے گئی تھی نہیں لے کے گئی تھی اب کیوں جائے گی پھر اپنے پاپا کے بائک کی چابی بھی نکال لی ہے اور رول رہا ہے کہتے ہیں ہمارے موٹس ہے گھر کو ڈی مارو نہ رول آو باجی ہر وقت بچوں کو رولاتی ہو آو یہ دیکھیں یہ نا اپنے موٹس ہے گھر کی اپنے پاپا کے بائک کی نا پہرے داری کر رہے ہاں میں پیچھے کروں گھاڑی پیچھے کروں ہاں ابھی چوب ہو گیا ابھی اس کو پتہ ہے نا یہ جا رہے ہیں اتنی یہاں پہ گرمی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں شدید گرمی ہے شدید اور ابھی میں اور باجی جا رہے ہیں نامہ کورٹ نامہ کورٹ نہیں سواری ہمارے گاؤں تو باجی کے ساتھ کوئی مہمان ہے انہوں نے نہیں دھر اتر جانا ہے ان کو گھر پہنچا کے باجی آ رہی ہیں پھر پسینہ دیکھو یہ دیکھو پسینہ ہی پسینہ ہے بھئی نہیں بھائی لوگا میں نے تمہارا کیا بھگا رہا ہے مجھے یہ تو بتاؤ دشمنی کیا ہے تم لوگوں کی مجھ سے کام کا ایسے راستے میں بھونکتے رہتی ہیں بھونکتے رو بھونکتے رو میں اپنا راستے سے گزر کے چلی جاؤں گی ہاں ہاں آ رہا ہے اور اور زور سے بیٹا مولڑکا بھی آ گیا اے کیا ہوا ان کو کیا ہوا ان کو کیوں بھونک رہے ہیں آجو آجو اچھے سے بھونک رو تھک گئے ہیں بھونک بھونک کے بیچارے پیچھے آ رہا تھا میں نے کہا چلو اس کا دل نہیں بھرے گا تھوڑی دیر اس کو جائرہ لیجی آگے ایک اور بیٹھے اب یہ کیا کرتا ہے یہ نہیں کچھ کر رہا آگے ایک اور آ رہا ہے اسی طرح کا یہ بھی چپ انہی کو زیادہ تا تھا زیادہ ان کا جوش چڑھا ہوا تھا یہ میری بہن کے کام دیکھیں اپنے گھر بلاتی نہیں ہے مجھے کہتے ہیں آؤ ادھر چلیں ادھر چلیں ادھر چلیں لے لو اپنا گھر تمہیں کیا کمی ہے تمہیں ہماری ہلپ تو کوئی نہیں کرتا چلو گائز یہ دیکھیں بلیج کا ماہول چارہ طرف یہ دیکھیں یہ نا توریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ ہے توریاں ہری توریاں اور انجیر کہاں ہے ہری توریاں لگی ہوئی ہیں اوپر اوپر دیکھو یہ دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے نا درخت ادھر کافی ساری ہے کونسے درخت ادھر اب تو وہاں پہ تو چھت آگئی کہاں سے دیکھا ہوں چلو روک کے پھر دیکھا چلو بھی آگے تو چلیں ادھر سے نہیں جائے گی آگے بسی دیکھنا جائے موراک ہو جائے گی در سے ہمیں کیا بھولیوں پھر بولو میں نے اکا کتے کا بچہ کیا کریا کتے کو ایک بچہ بچہ رہا ہوں گراس کو بیادی کیا کہا رہا ہے کتے کا بچہ تو یہ دیکھیں ادھر جائیں لبیا لگا ہوئے یہ اوپر دیکھو یہ سامنے لگی ہاں ہاں وہ لگا ہوئے ہمم یہ کس کی سبزی کس کی ہے یہ مامو کے سامنے بیٹھے ہوں مامو سبزی آپ کی ہے واہ واہ یہ دیکھیں مامو نا سبزی سبزیوں کی حفاظت کر رہے ہیں ادھر بیٹھ کے بیٹھے 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 اچھا گرمی ستانگا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بچہرے چلو ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھو اس کو بکھا رہا ہے ہم اس کو ملنے آئے ہیں کیسی ہو ہاں 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 اس شلام علیکم تو ملو یہ ہمیں کہا ہے کہ ہمنا کو بخار ہے ہم اسے ملنے آئے ہیں کیسی ہو یہ بخار تو ہے بولنے رہی ہاں ہاں ماسی بتاو یہ کہہ رہے ہیں ماسی میری ویڈیو بناو اچھا با جی کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے یہ بچاری چائے پینے آئی ہے مامی کہہ رہے ہیں ہم ابھی چائے پی کے بیٹھے دودھ دا قتم اب جاؤ نامرکوڑ سے دودھ لیاو تم جاؤ تم دودھ لیاو ہم تم سے پوچھنے کے لیے ہیں ایسے تم ہمیں چائے بھی نہیں پیلا ہوگی ہیں مامی فون کنے آنج مالوں فائنلی جو ہے نا مامو والوں نے میرے لئے چائے میرے لئے چائے بنوائی ہے اگر تم ہوتی نہ تو آج تمہیں چائے مل گئی تھی تو میرا کزن گیا لیا ہے دودھ کے تو روز آتی ہے یہ تو ہمارا گھر چھوڑ نہیں رہی یہ تو روز چائے پی کے جاتی ہے آپ رکھو آپ کے لئے ہم دودھ لے کے آتے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی یہ باجی کا موبائل یہ آپ کا کل سرمایہ تو آپ ادھر ہی رکھ کے جا رہی ہیں یہ دیکھو یہ بھی دو کتے بیٹھے ہیں ہیں باجی یہ در کتے کیوں ہیں اتنے چلیں بھی ماشاء اللہ الحمدللہ بہت مزا آیا اتنے دن بعد کزن سے مل کے گپ شپ کی اور بہت اچھا ٹائم گزرا ابھی ہم جا رہے ہیں گھر واپس چلو ماشاء اللہ چلو ماشاء اللہ نہیں نہیں جزاک اللہ تو یہ میرے کزن یہاں پہ مل گئے دوسرے روک رہے ہیں کہ ابھی چلیں ہمارے گھر ابھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار جائے ہیں آپ کو ملتے نہیں ہیں میں بھئی ہاتھی کام ہوں اپنوں سے جتنا بند ہے دوری رکھیں اتنا ہی ٹھیک ہے اور شام کا ٹائم دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہo ٹھیک ہے یہاں میں نے chyba کوئی ہم رہاں کچھ لیتی ہوں کیا کیا بیچ رہے ہو بتاؤ جیلیا میں نہیں کھاتی ہوں کوئی اور چیز دو بچوں میں تقسیم کرنے کے لئے تو ختم واہ واہ تو چلیں جی اب بھی ہم لوگ جانے لگے اور جو عمرے پہ جائے رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہی جائے رہے ہیں تو یہاں پہ سب ملے کے لئے آئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے نا ملاک کے گولڈ کے ٹاپس ہیں اور یہ میں چاچو کو دے رہی ہوں کہ لے کی جائیں یہ اپنے ابو کے ہاتھ میں دینے ہے ٹھیک ہے جو چو آج نہ میں اپنی وچ پہن کے جانے لگیوں کیونکہ رات میں نہ موبائل لے کے جانا سیف نہیں ہے تو میں نے سوچا ہے کہ اپنے سٹیپ نہ وچ پہ ہی کاؤنٹ کر لوں گی بس پھر چلتے ہیں